اسلام علیکم گائز آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم ہے تو آج میں اکوبرانس کھاری ہوں چیکن نگٹس بہت ہی ایزی ہے اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے ہم نے جو انگریڈینس لیا ہے یہاں پر ہم نے ہاف کیجی بولنیس چیکن لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر کا لیا ہے ٹو ٹی سپون کالی مرچ کا لیا ہے بلیک پیپر اور یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون لیا ہے سالٹ نمک کا تو سب سے پہلے ہم لوگ چیکن کو کسی بھی بول میں نکال لیں گے تو ہم نے یہاں پر بول لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر چیکن ڈال دیں گے ہم لوگ زیادہ تر باہر سے مکا لیتے ہیں کین اینس وغیرہ کے نگٹس کے گھر میں بہت زیادہ بینت ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی ایزی ہے اور آپ کو بہت ایزی ریسپی سے ہم بتا رہے ہیں اب سالٹ ٹو ٹی سپون بیکنگ پاور اور بلیک پیپر اسے اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب آپ اس کے اندر چھوڑا سا ان کی ایک انڈا نہیں ڈالنا آدھے سے تھوڑا سا کام آپ لوگ اس کے انڈا ڈال دیں جس سے یہ بہت زیادہ انڈر سے سوفٹ بنیں گے اسے اچھ طرح سے مکس کر لیں گے تو ہم نے جون سا انڈا ڈالا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب آپ اسے دس منٹ کے لئے فریج میں رہ دیں ہم نے اپنی مکچر کو فریج سے نکال لیا ہے اب ہم اس کی نریٹس بنائیں گے آپ کو جو شیف پسند ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اولیا ہے آپ دے سکتے ہیں ہم نے شیف بنا لی ہے اب آپ اسے کسی بھی پلیٹ میں رکھ لیں اسی طرح ہم ساری شیف بنا لیں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اپنے نگٹس کو بنا لیا ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے تو اب ہم اسے کوٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اپنے نگٹس لے لیا ہے یہ ہمارا میدہ ہے بریڈ کرمز اور انڈا سب سے پہلے ہم لوگ اسے پوٹ کریں گے میدے سے اس کے بعد انڈے سے اور اس کے بعد بریڈ کرمز سے اسی طرح ہم سارے نگٹس لیں نگٹس کو کر لیں گے دے سکتے ہیں ہم نے اپنی نگٹس کو چی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اب ہم اسے ڈیپ فری کر لیں گے ہمارا ہوئی لچی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر نگٹس ڈال دیں گے آپ دے سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزے دار سے نگٹس تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ